اگلے مقصہ چیب بیہار کے ڈی جی پی کے بارے میں طرح طرح کی بات چڑھ رہی ہے چرچہ میں کوئی سوچل میڈیا بینے کمار کو آگے بڑھا رہے ہیں کوئی آلوک راج کو آگے بڑھا رہے ہیں کوئی صبح آہتکر کو آگے بڑھا رہے ہیں ریس میں آگے ہیں کہیں کہیں طرح طرح کے نام کی چرچہ چل رہی ہے ویسی میری جانکاری میں جو میرا سطر بتا رہا ہے سی ایم ہاؤس میں آلوک راج کو بلائی گیا تھا اور آلوک راج سی ایم سے ملنے پہنچے بھی اور سی ایم سے مل کر وہاں سے نکلے بھی تو میں نے پہلے ہی کہا تھا جس وقتی کا سی ایم ہاؤس سے بلابا آ جائے گا سمجھ لیجئے وہ بیہار کا اگلی ڈی جی پی ہوگا آلوک راج کے بارے میں صبح صحیح حلہ تھا جو آلوک راج کو سی ایم ہاؤس بلائی گیا ہے وردی میں بلائی گیا ہے آلوک راج آنن پھانن میں نگرانی میں تھے تو وردی وہ مانگوائے اپنے آواز سے ویسی ایستیتی میں آلوک راج ابھی ترنت کہیں جو تین بج کے چھپن منٹ ہے تین بج کے کہیں جو پیتالیس منٹ پہ وہ سی ایم ہاؤس پہنچے اور سی ایم ہاؤس میں سی ایم سے ملاقات ہوئی اور سی ایم ملاقات کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے ہیں ویسی میں جو ہوم کے ستر بتا رہے ہیں ہوم دپارٹمنٹ کے جو پہلے والی ڈی جی پی کو اب ہی ریلیو بھی نہیں کیا گیا ہے ریلیج بھی نہیں کیا گیا ہے تو نئے والی ڈی جی پی کا کیسے نام آئے گا ان کا نوٹیفیون کیسے نکلے گا وہ سکتا ہے جو اگلے ایک گھنٹے میں یہ سارا کاغذی کاروائی ہو جائے کیونکہ آج سوا چار بجے جو کہیں جو بی ایم پی پانچ کے اسٹیڈیم میں پرانے والے جو کہیں ڈی جی پی آر ایس بھٹی کا ویدائی پریڈ سمارو بھی چلے گا جس میں سارے بیہار کے یا مخیال میں بیٹھے ہوئے ایس پی آئی جی ڈی آئی جی ایڈی جی رنگ کے پتادکاری وہاں موجود رہیں گے تو ان کا آر ایس بھٹی کا ویدائی سمارو بھی چلے گا اور ادھر آلوک راج کا لگ بھک فائنل ہو گیا ہے لیکن میں آج بھی پھر بھی کہہ رہا ہوں جو میں ایک پترکار ہوں میں ستروں کے حوالے سے خبر پر کبھی آجکاری پوچھٹی نہیں کرتا جب تک میں اپنے آنکھوں سے نوٹیفیکیسن نہ دیکھ لوں تب تک یہ خبر کو ہم ایسے ہی کہیں گے ستروں کے ریس میں آگئے ہیں ستروں کے حوالے سے نوٹیفیکیسن نکلنے کے بعد ہی یہ فائنل ہوگا جو آلوک راج بیہار کے ڈی جی پی بنیں گے یا بن گئے ہیں ویسی ستی میں کہیں جو اب ریس میں آلوک راج بینے کمارہ صوبہ اہود کر تھی یہ صوبہ اور بینے کمار پچھرگتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ ایک طرح کہیں جو آلوک راج کے نام پہ مہر لگ گئی ہے ویسے اس بیچ میں کہیں جو یو پی ایسی کے پینل میں پراوین بسیشت ایکی ام بیٹ کر پریتا ورما کا بھی نام گیا ہوگا کیونکہ یہ بھی ڈی جی رینک میں بیہار کے سبھی ڈی جی رینک کے پردادکاریوں کا نام ویسی ستی میں ایک نام کی اور میں چرچہ کروں گا جی ایس گنگوار جی ایس گنگوار بھی کہیں جو ایک طرح سے وہ بھی ڈی جی کے پرموشن میں ہیں ہو سکتا ہے آج یا کل ان کا پرموشن ہو جائے تو اگر آج یا کل اگر ان کا ہو جاتا ہے تو ویسی ستی میں بینا ڈی جی پی نہیں بنا سکتے ہیں ابھی اگر تتکال اگر کوئی ڈی جی پی کا کار دیکھیں گے تو پرموشن میں آپ یاد ہوگا ہر کھنڈ میں بھی پرموشن میں دی جی پی تھے اور اچانک سے انواق گتہ پھر پرموشن میں پرموشن میں دی جی پی بن گئے تو ویسی ستی میں کہیں جو یہ پرموشن میں دی جی پی رہیں گے لیکن آلوک راج کو آسوازن سائد مل گیا ہے اور سی ایم ہاؤس وہاں پہنچنا ان سے ملنا یہ صاف ذرساتا ہے اور لوگوں کا کہنا بھی تھا جو ایک بات آلوک راج کو اوٹیک کیا گیا اور آر ایس بھٹی کو بنایا گیا کیونکہ اس پینل میں بھی آلوک راج سینئر تھے لیکن تب پر بھی آر ایس بھٹی کو بنایا گیا دوسرے پینل میں بھی آلوک راج سینئر ہیں تو یہ دو دو بار ایک ادھکاری کے ساتھ کیوں ایسا ہوگا جو کہیں جو سینئر ہوتے ہوئے بھی وہ بیہار کے دی جی پی نہیں بنیں گے ویسی اسٹیتی میں آلوک راج کے نام پر ایک طرح سے مہر لگ گئی ہے اور سب سے خاص بات ہے ایک چیز آپ کو بتا دیں جو کل ساید تین وجہ تک بینے کمار ریس میں آ گئے تھے تین وجہ تک میں ان کے ساتھ پرسوں بیٹھا ہوا تھا بہت دیر تک بہت سارے لوگ آئے بدھائی بھی دے رہے تھے پوچھ بے رہے تھے ان کے بوڈی گارڈ بھی ان کے چالک بھی ان کے اسٹیگ دیوٹی بھی سب پوچھ رہے تھے کل دو پھر تین وجہ تک جیسے ہی یہ جانکاری آئی مارکٹ میں جو آلوک راج تین دنوں کا دلی پرواز کر کے آئے ہیں اور دلی ستہ کا کندر ہے اور ستہ کے کندر بھی وہ تین دنوں تک رہے ہیں ویسی اسٹیڈی میں طرح طرح کی قیاس لگائے جانے لگے جو آلوک راج اپنی لابنگ کرنے گئے تھے یعنی دلی پرواز آلوک راج کو لگتا ہے بھا گیا یا ان کو دھار گیا کہیں کہ دلی پرواز سے لوٹنے کے بعد سام پانچ بجے سے کل پانچ بجے کے بعد سے بینے کمار ریس سے باہر ہو گئے آلوک راج ریس میں آ گئے اور ابھی تک وہ ریس میں تھے ریس میں تھے کیا ابھی وہ سی ایم ہاؤس میں چلے بھی گئے صبح ہم کو آج ایک دو بڑے عدھکاریوں کا فون بھی آیا انہوں نے لگ بھگ ایک تیس یا ایک پینتیس میں مجھے فون کیا گیا جو آلوک راج کو کہا گیا ہے سی ایم ہاؤس ایک گھنٹے کی بھیتر پہنچنے کے لیے اور وردی پہن کے جب میں نے ایک گھنٹے کے بعد میں نے اپنے سوٹ سے پتا کیا کیا اس طرح کی کوئی بات ہے تو انہوں نے کہا ابھی تک تو وہ نہیں آیا ہے اور اتنا تک اتنی جانکاری تک ملی جو نہیں پہنچے تھے پھر میں نے لگا تار تین بجے کے بعد جب وہاں پر ایکٹیوٹی بڑھتی ہے سی ایم ہاؤس میں تین سارے تین تک سی ایم آرام کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ نیچے آتے ہیں تو جب ایکٹیوٹی بڑھتی ہے اس کے بعد میں نے پتا کرنا شروع کیا تچلا جو نہیں پہنچے ہیں کوئی نہیں پہنچا ہے جانکاری ہوئی لگ بھگ ابھی کچھ در پہلے کہیں جو تین پیتالیس کے آس پاس ویسے اسٹیتی میں آلوک راج تب تک ملنے کے لیے پہنچ چکے تھے اور مل کر وہ نکل بھی چکے تھے اب یہ جو ہے چرچہ گرم ہے اب اس پر کیاس پر بیام لگنا چاہیے کیونکہ آلوک راج اگر مل کر جاتے ہیں تو بیہار کے ڈی جی پی بھائی بنیں گے اور مکھ سچیب کے نام پر تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہیں جو امری تلال مینا جو بیہار میں جو دیس میں کوئیلہ سچیب ہیں وہ سائد بیہار کے مکھ سچیب کے نام پر ان کی موہر لگ گئی ہے یہاں بھی ایک پیچ ہے جو چیتن پرساد اگر جو بکاس آیکت اگر جو رہتا ہے وہی چیف سیکرٹری بنتا ہے تو ویسی اسٹیتی میں اگر بکاس آیکت اگر چیتن پرساد بن جاتے تب آلوک راج کے لیے یہ سیٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی جو بیہار میں سویسل میڈیا پر ایک خاص جاتی کے ادھکاریوں پر جو ایک کہیں جو بوال مچا ہوا ہے اس پر ایک طرح سے اور موہر لگ جاتی جو کہیں نے کہیں نتیز کمار جی اپنے بیروکریسی میں اس پر زیادہ بسواس کرتے ہیں ویسے اسٹیتی میں امری تلال مینا کو یہاں کا چیف سیکرٹی بنا کر کے اور تب دوسرا پر انہوں نے اس جاتی کو دیا ہے اس کو لے کر کے بیلنس انہوں نے بیلنس کی ہے اور کیا ہے ایک طرح سے اور اس طرح سے انہوں نے بیہار کے مقصہ چیب اور ڈی جی پی کا جو ایک طرح سے نڈنے لے لیا ہے کہا جا سکتا ہے ابھی تک دونوں میں سے کسی کا نوٹیفائی نہیں ہوا ہے تو ویسے اسٹیتی میں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی نوٹیفیکیشن کب نکلتا ہے کس کے نام کا نکلتا ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہوگی اگر آج نکل جاتا ہے نوٹیفیکیشن پوری جانکاری دیں گے بیہار کے ڈی جی پی اور مقصہ چیب کون ہونے والے ہیں اور کون ہو چکے ہیں ابھی تک میں بات کر رہا ہوں ہونے والے ہیں اگلے بار جو میں آؤں گا درسک تو ہو چکے ہیں کہ ساتھ میں پہنچوں گا تب تک کے لیے دیجئے یادت کیسا لگا یہ کارکرم آپ اپنا کمنٹ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور دیں موسیقی